اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو سیمسنگ گیلیکسی ایس ٹین فائف جی موڈل کے بارے میں کچھ سپیسیفکیشنز کے بارے میں بتانے آیا ہوں تو یہ موبائل ادھر ایشیا میں تو شاید نہ ہی لانچ ہو لیکن میں نے سوچا کہ اس کی سپیسیفکیشنز کے بارے میں تو تھوڑا بہت لوگوں کو سسپینس ہوگا کہ کیا اس میں سپیسیفکیشنز ہیں تو اس لیے میں اس کی سپیسیفکیشنز کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تو میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر پاسیبل ہو تو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ میری جو بھی آنے والی ویڈیو ہوگی وہ آپ فوراں نوٹفکیشن آ جائے گا تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے تو میں اس کی سپیسیفکیشنز کے حوالے سے بات کروں اگر تو سیمسنگ اس کو جو ہے 5 اپریل 5 اپریل جو ہے اس کو ریلیز کرنے جا رہا ہے اور یہ فیلحال ایک ہی کنٹری میں ریلیز ہوگا لیکن امریکہ میں اسی منتھ میں اپریل میں ہی امریکہ میں بھی ریلیز کر دیا جائے گا مطلب کہ صرف دو کنٹریز میں یہ فیلحال ریلیز ہونے والا ہے جو فیلحال تک کی اپ ڈیرز ہیں تو اس کی اگر سپیسیفکیشنز کی بات کریں تو یہ دنیا کا پہلا موبائل ہوگا جو 5G سپورٹ کرے گا یہ سیمسنگ نے پہلے بھی اپنے جو ہے ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ سیمسنگ پہلے سب سے پہلے کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو اس کو انٹروڈیوز کرواتا ہے چاہے وہ ان ڈسپلی فنگر پرنٹ ہی کیوں نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ ان ڈسپلی فنگر پرنٹ سینسر دوسری کمپنیز نے یوز کیا تھا لیکن اس کو بنانے والے سیمسنگ ہی تھے یہ ایک کنفرم نیوز ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف سیمسنگ کا فین ہوں یا پھر سیمسنگ کا یوزر ہوں تو میں سیمسنگ کی تعریف کر رہا ہوں یہ بالکل ریالیٹی ہے تو جن کو لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا تو میں ان کو یہ میسیج پہنچ گیا ہے کہ ان ڈسپلی فنگر پرنٹ جو ہے سیمسنگ نے ہی بنایا ہے جو ویوو اور دوسری کمپنیز نے یوز کیا ہے سب سے پہلے ویوو نے یوز کیا تھا خیر میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں تو ابھی بات کرتے ہیں کہ جی فائیو جی موبائل ہوگا یہ دنیا کا سب سے پہلا موبائل ہوگا اور اس میں کورننگ گوریلا گلاس کے جو سکس کورننگ گوریلا گلاس جو سکس والا ہے اس کی پروٹیکشن ہمیں ملے گی اور یہ موبائل آئی پی سکسٹی ایٹ سرٹیفائیڈ ہے مطلب اس کے یعنی کہ یہ ون پوائنٹ فائیو میٹر تک پانی اور تھرٹی منٹ سک اس کے ساتھ ڈسٹ پروف بھی ہے مطلب کہ پانی اور ڈسٹ پروف وارٹر اور ڈسٹ پروف ہے اس کے بعد اگر اس کے ایمولیڈ سکرین کی بات کریں تو یہ ڈائنیمک ایمولیڈ سکرین ہے یہ عام سپر ایمولیڈ جیسا نہیں ہے یہ اس سے ذرا بیٹر کوالٹی ہے تو اس کو ڈائنیمک ایمولیڈ سکرین کا نام دیا گیا ہے ہے تو یہ سپر ایمولیڈ ہی لیکن اس کو ڈائنیمک کا نام دیا گیا ہے اس میں ذرا زیادہ بہتر مٹیلئے یوز کیا گیا ہے اور یہ سکس پوائنٹ سیون انچز کا ڈسپلی ہے اور آؤٹ آف دی باکس ہمیں انڈروئیڈ پائی سیمسنگ کے ون یو آئی کے ساتھ ملے گا اور اس میں جو پروسیسر یوز کیا گیا ہے ایکزینوس کا نائن ایٹ ٹو زیرو یوز کیا گیا ہے یہ بھی ایک اکٹا کر پروسیسر ہے اور یہ کافی پاورفل پروسیسر ہے اور اس میں مالی جی سیونٹی سکس ایم پی ٹویل یوز کیا گیا ہے اور یہ موبائل ہمیں ایٹ جی بی ریم فائی وان ٹو جی بی روم مطلب انٹرنل سٹوریج کے ساتھ ملے گا ہو سکتا ہے اس کی سٹوریج جو ہے ون ٹی بی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ فائی وانڈرین ٹویل جی بی کنفرم ہے کافی چانسز اس کے ہیں کہ یہ موڈل فائی وانڈرین ٹویل جی بی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ آئے گا اور اس میں میموری کارڈ کی سپورٹ نہیں ملے گی اور اس کے بیک پر جو ہے وہ کوڈ کیمرہ سیٹ اپ ہے مطلب اس کے بیک پر چار کیمرہ سیٹ سیٹ اپ ہے تو جو اس میں کیمرہ سیٹ اپ ہے وہ ٹویل میگا پکسل پھر سے ٹویل میگا پکسل اور ایک سکسٹین میگا پکسل اور ایک جو فورٹ کیمرہ ہے ٹو ایف کیمرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد اگر اس کے سیلفی کیمرہ کی بات کریں کو اس میں سیلفی کیمرہ سیٹ کیا گیا ہے یہ بھی ایک ٹن میگا پکسل اور ایک ٹو ایف کیمرہ یوز کیا گیا ہے اس میں بھی یہ ریزلٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو سامسنگ کی جو ایس سیریز ہے یہ ریزلٹ کے حوالے سے سب سے بیٹر ہوتی ہے اگر اس کو سب سے بیسٹ ہوتی ہے اس کو اگر ہم آئی فون کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہیں کمپیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آئی فون کے ساتھ یہ کمپیٹ نہیں کر سکتا اس کو آئی فون کے لئے تیس موڈل کے ساتھ آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں کیمرہ ریزلٹ کے حوالے سے باقی کوالٹی اس کی پروسیسر کے حوالے سے باقی سب کچھ اس کی جو ہے باقی پرفارمنس کے حوالے سے اور اس میں جو ہے دول بی ایٹموس کا ایک بھی میوزک لورز کے لیے ایک اچھا آپشن ملے گا اس کے بعد اگر یو ایس بی ٹائپ سی کی بات کریں تو وہ بھی اس میں ایویلیبل ہے یو ایس بی کا 3.1 ہے اور ٹائپ سی ہے اور 4500 ایم ای ایچ کی بیٹری اس میں دی گئی ہے جو کہ 25 وات تک کی فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کر رہی ہے اور اگر وائرلیس چارجنگ کی بات کریں تو وہ بھی اس میں ایویلیبل ہے اور پندرہ وات کی اس میں وائرلیس چارجنگ ایویلیبل ہوگی اور اس کے علاوہ اگر دوسری بات کریں تو ریورس چارجنگ جو ہے ریورس وائرلیس چارجنگ بھی اس میں ایویلیبل ہے جو کہ 9 وات تک کام کرے گی اس میں انڈر ڈسپلی فنگر پرنٹ بھی دیا جائے گا جو کہ الٹرا سونک ہوگا یہ ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو سیمسنگ نے انٹروڈیوز کروائی ہے تو فیلحال کے لیے میرے خیال سے کافی ہو گیا ہے اور اگر مزید آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہوگی تو پلیز نیچے کومنٹ کر لیجئے گا آپ اس موبائل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں بھی بتا دیجئے گا تینکیو ہے میرے فرینڈز اللہ حافظ